کہ مہراشتہ کے سم لی انتخابات آنے والے ہیں میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں جو لوگ وفقی جائدادوں کو برباد کرنے آ رہے ہیں آپ اور ہم مل کر ان کو انشاءاللہ برباد کر دیں گے سیاسی طور پر میری آپ سے اپیل ہے کہ میں یقیناً کہہ رہا ہوں کہ اس مہراشتہ کی ویدان سوا میں آپ کو امتیاز جلیل کو اور مندلس کے نمائندوں کو بھیجانا ضروری ہے تمہاری آواز ہو اگر تمہاری آواز نہیں ہوگی تو کون آواز اٹھائے گا تم نہیں دیکھتے پارلیمنٹ میں کیا ہو رہا ہے تم نہیں دیکھ رہے پارلیمنٹ میں کون پکار رہا ہے دیوانوں کی طرح کہ تم کو نظر نہیں آ رہا ہے کہ کس کے کلیجے میں سینے میں کس کے آنکھ میں آسو ہے جو تب تب کر دیکھ رہا ہے کہ میرے بربادی کا قانون میرے آنکھوں کے سامنے بنایا جا رہا ہے کون ہوگا تمہاری آواز کو چھوڑو ان چیزوں کو کبھی اپنوں کو بھی تو اپناو اپنے بھی اپنوں کو تو سمجھو جو تمہارے لئے دن اور رات محنت کر رہے ہیں ان کے آواز بنا کر بجھاؤ یقیناً ہرانا ہے انشاءاللہ تعالی ان لوگوں کو ہرائیں گا انشاءاللہ تعالی مگر ہرانے کا مطلب یہی نہیں ہے کہ تم اپنی آواز کا گھرہ گھوڑتو تم اپنی آواز کا گھرہ گھوڑ کر کیسے دوسروں کے سر پر تاج رکھ سکتے ہو جو بتاؤ یہ تو نہیں ہو سکتا میرے بھائی تو میری آپ سے گزاریش ہے کہ اس بات پر بھی آپ غور کریے ہم لڑ رہے ہیں اور لڑتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی اور اگر موڈی یہ قانون بناتے ہیں تو جیسا کہ پرسنلہ بورٹ نے فیصلہ لیا کہ اگر احتجاج ہوگا موڈی جی تو آپ ہمارے وجود کو مٹانا چاہ رہے ہیں بہتر یہ ہے کہ میں روٹ پر آ کر اپنے آپ کو ختم کر لوں مگر اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنی جائدادوں کو چیننا نہیں دیکھ سکتا جو اللہ اس کا مالک ہے میں گھر میں بیٹھ کر نہیں دے سکتا کہ جس کا مالک اللہ ہے اس کو جائداد کو چین لیا جائے یہ حکومت کی ذمہ داری ہوگی آپ کو اگر قانون بنانا ہے تو روزگار دو قانون بنانا ہے تو مہیلاؤں کو بچاؤ ارے کیسا ہمارا ملک ہو چکا ہے کہ اجین میں بیٹھ سلک پر فٹ پات پر ایک ظالم شیطان ایک خاتون کی اسمتریزی کر رہا ہے یہ کیسا ہمارا دیش ہو گیا ہے یہ گاندی کا ملک یہ عزاب کا ملک یہ امبیت کر کا ملک کہ وہ اس کا ویڈیو نکال رہا ہے اسمتریزی کا یہ کیسا ہمارا بطن ہو گیا ہے جو ہم نے انگریزوں سے کھندے سے کھندہ ملا کر جلین والا باغ میں اپنی جانوں کو دے دیا ہم نے کالا پانی کی سزائے ہمارے ہندو بھائیوں کے ساتھ کہتی آج ایک اشرف منیہر کو ٹرین کے ڈبے میں پیٹا جاتا ہے تو کوئی اوف نہیں بولنے تیار بچانا تو چھوڑو کوئی اوف بولنے کے لیے تیار نہیں ہے یاد رکھو جب آپ اپنی لڑائی نہیں لڑیں گے کوئی تمہاری لڑائی نہیں لڑے گا تمہاری لڑائی تم کو لڑنا پڑے گا تم ستر سال سے سوچ سوچ کر دھوکہ کھا چکے ہو کہ کوئی اور ہماری لڑائی لڑے گا نہیں میرے بھائی تاریخ مگر نام لکھا جانا ہے تو یہ وقت ہے اپنی لڑائی لڑنے کا یہی وقت ہے اپنے اوٹ سے اپنے نمائندوں کو اور انگاباد سے بھی جانے کا تو میری آپ تمام سے گزاری سے کہ آپ پرسنلہ بورڈ نے جو آپ کے سامنے بعد کہی ہے آپ جائنڈ ورکنگ کمیٹی کو اپنے اعتراضات اپنا پروٹیسٹ ای میل اور پوسٹ کے ذریعے بھی جائیے پندرہ سپٹمبر آخری تاریخ ہے اور اللہ سے کسرج سے دعا کریے کہ پروردگار تو ہم کو زندہ رکھ کر یہ نظاریں مت دکھا کہ ہماری زمینیں جس کا تو مالک ہم سے چھین لی جائے اللہ سے ہم گرگڑا کر سر بزسود ہوئے گرگڑا کر بھیک مانگیں اتحاد پیدا کریے یہ خانون نہ جو بندیوں کے مفات میں ہیں نہ برلویوں کے مفات میں ہیں نہ اہل حدیث کے مفات میں ہیں نہ بوری سماج کے مفات میں ہیں نہ اتناشری شیعہ کے مفات میں ہیں نہ آگا خانی شیعہوں کے حق میں ہیں کسی کے حق میں نہیں ہیں یہ صرف اور صرف موڑی جائیدادوں کو چھیننے کے لیے قانون بنا رہے ہیں اللہ ان جائیدادوں کی حفاظت کرے اللہ ہم کو اتنی اتحاد پیدا کرے کہ متحدہ طور پر اس خانون کو روکے اور اللہ سبحانہ وتعالی ایسے حکومتوں کو ایسے پاکیوں کو اللہ سیاسی طور پر انتخابات میں ان کو شکست دے بدترین شکست دے واخرہ دعوان الحمدللہ رب العالمين